نا یفید کی وہ جفا رہی نازیات کا وہ رہا ظلم گر ہے تو نام حسین ہے جسے زندہ رکھتی ہے گر گناہ گر ہے تو نام حسین ہے آپ نے شانِ امہاد المومنی رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ اگلش میں بھی اردو میں بھی سبات کرمائی اب حضور قبلہ بابا جی سرکار ہمیں جو بھی مناسب سمجھیں گے وہ سبت سکھائیں گے سبت پڑھائیں گے ہم سیکھیں گے اور ہم پڑھیں گے اپنے مرفتاتِ گرامی سے مستفیص کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سنیں جو سیکھیں وہ اس پہ عمل پینا ہونے بھی پوچھت کریں استقبال فرمائیے نعرے کے ساتھ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالہ نعرہِ حیدری نعرہِ شہدہِ کربلا نعرہِ غوشیہ جیلو vari انہ سان کھانا عیťا چوچھیں اس گوٹیں ملاں بھا شہدہ عیقاتی اسلام علیکم رحمت اللہ ٹھائی این سادہ ملائی مروں صلو ٹھائی اید وارہِ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہے مہاتر مومنی وہ مہاتر مومنی میرے رسول کے گھر جن کو اللہ کی طرف سے سلام آئے جن کے بستروں میں وحی کا رجوع ہو ٹائم کیونکہ تھوڑا ہے بادت وہ ہے خان رزی کا مگر وہ بادت ہی کیا وہ وفا ہو گیا جن کے بستروں میں وحی کا نظور ہے اور آج کے سمحفر میں یہ سارو جنہیوں ایک علماء کا اٹھاٹے مارتا سمانہ دارے بڑے بیدار مغز ہیں اس حالے پتھے حضور کی بلادی صاحب دربہ فرما ہے جہاں کوتا ہے یہ ذوقی عمل ہے کچھ درختہ جہاں بازوں سے بڑھتے ہیں وہ انہیں سے یاد ہوتا ہے بزرگوں کا فرمان ہے کہ علماء کی محفظ ہیں ذرہ اپنی زبان کو لغان دیں کہتے ہیں لفظ کو کنڈرول کا ہے مگر میں نے لغان کہہ دیا کیسے ذرہ لغان دیکھ رہا ہے اور جب اللہ کے محبوب 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 بندوں کو محفظ نہیں جاؤ تو پھر دل کو نرابنے بڑھو یہاں پہ فیصلہ تمہاری زبان کا ہے وہاں پہ فیصلہ تمہاری دل کا ہے تو جہاں کے اتنے علماء بیٹھوں ہیں ان کے سامنے مجھ جیسا ایک طالبین نہ سمجھے سامنے کیا بیان کریں بہرکیف ان کی مارگاہ میں حاضری لگوا کے اپنی بکشش کر دیئے ان کو خوش کر کے رسول اللہ کو خوش کرنا ہے رسول اللہ کو خوش کر کے اللہ خوش کرنا ہے جن کے بستروں میں وے یہ خدا وردی کا نظور لوں اور جن کو یہ شرق حاصل ہو کہ وہ رسول اللہ کی زوجیت میں کتنی عجیب بات ہے کہ کائنات کی کوئی ناباک چیز مستفاد نہیں جسم کے سامنے نہیں حاصل یہ فیصلہ کوئی چیز نہیں اور وہ جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ ازواج متحرات ہیں تاہر اور متحر متحرات ہیں جن کو میرے اللہ نے پاک کر دیا تیم کر دیا مصطفی کریم کی زوجیت میں آ مصطفی کریم کے گھر آ عظمت کیا ہے شان کیا ہے کہ دنیا کائنات کے ایک بات کو حق پہنچتا ہے کہ اس کی بیٹی کسی کہنے کا جنہی ہے خواہ وہ پیر ہے خواہ بزرگ ہے خواہ عالم ہے وہ اپنی بیٹی کو بیٹی کہ مخاطر کر سکتا ہے کوئی بھی ہے اپنی بیٹی کو بیٹی کہ مخاطر کر سکتا ہے یہ حق مگر عظمت دیکھو کہ جب ایک شہزادی محبور محبور کائناہ میرے رسول کے نتا بیٹی بنت صدی 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 کا اس کے بار کوئی روایت نہیں ملتی کہ سرکار صدی اپنی بیٹی کا لفظ کھا ایک روایت میں ملتی میں نے دیکھ بستو دیکھ کہ بیٹی کیا کیا مکارا نہیں جب میرے گھار میں تھی تو میری گرفی تھی اب رسول اللہ کے گھر چلی گئی یہ سارے عمروں کی مات اور معلومات کا عالم ہے کہ جب رسول اللہ ہجرے میں تشریف لاتے تو ایک ایک بات کو قرین قرین کے پوچھا جاتا ہے جن میں یہ بھی لوائے تکتی ہے کہ ازواج کو تعالیات خرماتی ہیں کہ کہیں تو رسول اللہ کو تعالی تو نہیں کرتی تو آپ خرماتی ہیں نہیں نہیں تو ہم کرنا مقصد نہیں ہے مقصد جائے کہ کھل ہو سکتا ہے تو کوئی آدمی ہم سے کوئی بات پوچھ لے کے لیے تو نبی کی تو آج کیونے معلومات نہیں کھل ہمارے کام آئے ایک مسئلہ جانا اصحابہ پاک کی ایک بات ہے مسئلہ وہ مردوں کے ساتھ مخصوص تھا اور مسئلہ بھی غسل کا خواہشی ہو گئے جب خواہشی ہو گئی تو آپ کس دریانت کریں کس کے دوادے پہ جائیں اب قرآن افہار نکلا کہ سجد آش صدیق تیب آق مومن کی بات اب مومن کس موقع آ جاتا ہے پہلا مانہ کیا نکلے گا جو صحیب ایمان دوسرا مانہ کیا نکلے گا جو صحیب ایمان ہو جو صحیب ایمان ہو بدامل جو ہے بدامل نہیں پھیلا آرہا وہ کبزور ہے وہ کامل نہیں ہے بدامل نہیں پھیلا آرہا ہے صحیب ایمان اب کیا نکلا کہ حضرت عاشر صدیق کے دروازے پہ جائے جب مسئل ہے اور پوچھے کام کس کی حمد ہے اب سامنے دیکھا تو نظر پڑی حضرت ابو موسیٰ شریف جو قرآن کے عظیم کاری ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں چھو رہے ہیں آقا کریم تشریف رائے آستہ آستہ سطن کے ساتھ کھڑے ہو کے سرکار ابو موسیٰ شریف کا قرآن چھو رہے ہیں آن کھلی چھو گئے سرکار صدیق نے اپنے کہا کافی دیر سے تیرا قرآن رسول اللہ سو رہے ہیں آپ نے کہا اگر مجھے اطلاع دے دیتے نا تو میں اسے بھی اچھا پڑھ اسے بھی کہیں اچھا پڑھ اب کیا حمت ہے تو مسئلہ جو ہے وہ پردو 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 مگر جب دروابے پر دستق دی تو مومنوں کی مان نے پردو کیا بات ہے خابوش کیا بات ہے خابوش کیا بات خابوش عرص بی مسئلہ پوچھنا ہے مگر در لگ رہا ہے مسئلہ جو ہے وہ تو خانص مردوں کے بتالے میں کیسے آپ سے درات کروں آپ روحانیت کی بات ہے مائی صاحب فرماتی آتے ملکہ اپنے آپ کو پانچ سال کا بچہ تس پر کر اور مجھے ستر سال کی موری تصبر کر بول ستار اب اپنو سا شریف فرماتی ہے کہ آپ کی زبان سے نکل لیں کی لیتی کہ میں اپنے آپ کو کوئی سال سے نکھ ہوں میں بس رہا ہوں آپ بتا رہے سال جزواج کا ایک طرف سیدہ خدیشہ قریل حضرت سیدہ عیش صدیقہ قائم ایک طرف حضرت بھڑا رہا پرشاہ فرمار رہے تھے مگر آپ بات کریں تو دھو نکل جاتے ہیں کہ یہ ایسے ہے میری سمجھ میں نہیں آئے یہ باہر ہائی تک نہیں آئے کہ کلمہ بھی رسول کا پڑھے امتی بھی رسول کا پہلائے اور پھر ازواج بھٹا رات کو میری آن سے دیکھیں گنری آن سے دیکھیں نابا آن سے دیکھیں ایک صوفی کا مقام چی ہے کہ وہ کسی پلی چیز کو حاضر لگاتا اگر پلی چیز کو حاضر لگا تو وہ پاک ہو جائے یہ صوفی کا مقام ہے مگر نبی مکرم جن کے جسم اتحر کے ساتھ جو چیز لگ گئی اس کی عزت تقریب ہر مومن پر واجب ہو ضروری ہو گئی ایک مولانا صاحب کے مصرح نمال پڑھتے ہیں پیچھے نمال پڑھتے ہیں مولانا صاحب نے مفتی شاہ نے اپنا جوڑا جوتا اتار کے رکھ شوز اتار کے رکھ آم ان کو چھوڑے آدم بار سکھے کہ پونس اتر دھکیے ہو اور تو کاؤں کاؤں سکھے نکال دیں چل چل جا پھر اتر نمال کی بڑھتے ہیں یہ بھی بیعدمی میں داخل ہے مفتی سام اٹھو جانے اچھے ان کو کیا نام نہیں دے سکتے یہ دال آئے چونکہ ہمارے امام کے اپنوں میں گھتی تو چھے جائے جو چیز مصطفیٰ قلی جس میں ادھر کے ساتھ لگی جس مثلا کالا حال ادھر اس کو پڑھتا ہے سر پہ رکھنے جو مل جائے نولائے باقی حضور کو پھر کہیں گے کہ ہاں تاج دار ہم بھی ہیں عزت و عزمت والی مومنوں کی مائن میرا خیال ہے کہ میران بل سو رغا رکھتے کوئی روایت نہیں کہ رسول اللہ چھت پہ سوئے کوئی روایت ہے کیوں جی کوئی ہے کوئی نہیں ہے کمرہ ہے کمرے کے پر چھت ہے ایک دامن ہے دامن کردر رسول اللہ کا سار ہے چند گودیں ہیں جن کو یہ شرف حاضر ہوا ہے ایک گود میں سار رکھا سورج کو واپس آنا پڑا دوسری گود میں سار رکھا شاب تو ہونے کے بعد عجود سوال جی ہوا کہیے آسمان کے ستارے نظر آ رہی کوئی بجلی بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے اوپن چھت بھی نہیں ہے ستارے کیسے نظر آ گئے کلکولیٹ کیسے ہو گئے کیسے نظر آ گئے دامن میں رسول اللہ کا سار مسجد کے ساتھ جو چیز لگ جائے اس کی عزت اور توقیل لازمی ہے تو جو گود مصطفیٰ کریم کے ساتھ لگ جو دامن مصطفیٰ کریم کے ساتھ لگ جو دپٹا مصطفیٰ کریم کے ساتھ لگ جو اس کے لئے جنت کے جھوڑے آئے اور ساتھ سلام بھی آئے ایک ماں جو جنت محللہ میں آرام کر رہے ذرا ہوت کرنے کی بات ہے ابھی وہ چھوٹے ہمارے بات چھوٹے تو نہیں خرپڑے ہیں فروا رہے تھے مگر ایک جان رکھیں کہ یہ ساری باتیں کرنے سے پہلے عدب کا دامن نہیں چھوٹا چاہئے صوفیاء کے سر عدب کا دامن نہیں چھوٹا چاہئے کچھ حرق ہونا چاہئے کچھ تمیز ہونی چاہئے مقام ہونا چاہئے کہ ہم نے نام کیسے لینا ہے ذکر کیسے کرنا ہے ہمیں تو صوفیاء نے ملک کیا ہے بزرک نے ملک کیا ہے کہ کچھ ایسے مقام ہے جس مقام پر آتے لکھ چاہو عدب کا دامن چھوٹ جائے گا نام نیوے سے بھی درہ خور کرو کن کا نام لے رہے رہے نام زیدہ جو ہے اس کے اندر عدد مطلب سے خواہ آج بعد حضرت مولان رہا مستی سا فرما رہے تھے گھر کے مام رہے دیکھی جب ڈیارہ عورتیں جو ہیں وہ مولان رہ سب گر کے گئے ہیں ایک نہیں سب آلی جاتی مشکل ہو رہی ہے گوا چل آلس کچھ آل اپنی بھول سے تو گیارہ عورتیں ہو اور گیارہ آزان برابر ہو کوئی ایک یہ نہ کہ میرا حق مالا گیا ہے کوئی ایک نہ کہ مجھے جاتی ہو ہے آج حضرت کیا یہ صورت حال کی مبری آج کے در سے وہ راہ میں نہ بھلایا یہ زمانہ نہ زمانے نہیں دکھائی ہوتی آج وہ باب کھولا جائے کہ کیسے زندگی بسار ہوئی کیسے زندگی گزاری کیسے بابلہ ہوا کیسے حقوق کی پاسداری ہوں کیسے صدق ہونا قربانی میرے رسول دے گوشت خاتون اول کی سہینیوں کو جائے خاتون اول کی سہینیوں پا جائے اور اس گوشت کے ساتھ چشم نور نیجت سے کچھ نوری قطرے بھی نکلے وہ بھی نکلے یہ کیوں کہا کہ بات یاد رکھو کہ یہ ٹھیک ہے تم موجود ہو مگر اس وقت مجھ ایمان آیا جب مجھ ایمان دے والا کو دیتا اس وقت مجھ پہ اعتماد دیا جب اعتماد کو نہیں دیتا اس وقت مجھے مان دیا جب مان کو نہیں دیتا اس وقت میرا ساتھ دینا جا میرا ساتھ دینا کو تیار نہیں اتنی عظمت والی اتنی شان والی اور اتنے مقام والی جن میرے رسول کی ذو جیت کا شر پاس آج ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا ان کو بھی معاف نہیں کیا گیا کبھی کیا تعریف لکھ 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 ایک باپ ہے مزرگ ہے اس کی دو دیو تین چار اور اس کا جو بھی نواسہ ہوگا وہ اپنی اس نانی کو انامی ہی کہے گا نانی ہمہ ہی کہے گا کوئی اور نہیں کہے گا امام کے ساتھ کیا کرنا امام کا جسر لائے آرخ مگر قلجے بتاؤ کہ امام کے ساتھ تو محبت کردے ہو اور امام کی جو نانی ہی ہم کو کیا خیال ہے جو ان کے نانی کی بیویاں ہیں ان کے مطلب کیا خیال ہے اور نانا بھی وہ تو بیکھا ہے چکاہی کے بگر سنیچ ہے تو آلے والے وقت کوئی خبر دے ساندھ نے بیکھا ہوا ایک بندہ ہو وہ تین کی خبر بتا دے میرا رسول کے مگر کی جی نہیں پتا چلا کہ میری بیوی میرے مکام میں اس کا کیا خیال ہے یہ جو بابے میرے پاس بیٹھو ان کا کیا خیال ہے اس کا میرے مطلب کیا خیال ہے یہ عظمت جو ہے عدلی جو ہے یہ رسول اللہ پہنچتی ہے یہ بات بڑی دور پہنچتی ہے بڑی دور پہنچتی ہے ہم جو جی چاہے کرتے رہے دنیا کائنات کوئی مطلب جو ہے وہ ان کا وقاودہ نہیں کر سکتی ان کے آپ ساری نہیں کر سکتی لمبہ سارا موضوع ہے ایک ایک اگر بات بتائی جائے تو میرا خیال اگر آپ ساری جی سکتی کہ کیا سے زندگی گزاری کیسے معاملہ تہکی کیسے زنسرہ ہوا کیا معاملہ ہوا جو وی کی گواہ بنی نبوفت کی گواہ بنی نبوفت کا سہارا بنی ساتھ ساتھ چلی اور وہ لوگ علالعظم جنہوں نے گھر بار مصطفیٰ قریم پر قربان کر دی اٹھنا بیشنا قربان کر دی سونہ جادنہ قربان کر دیا گھر بار کو چھوڑ دیا والدین کو چھوڑ دیا بیوی بچوں کو چھوڑ دیا مصطفیٰ کی معاملہ ان کی ہمسری ان کے مطلب خوچنا اللہ اکبر اب ماں کا مقام کیا ہے ماں کا کہ جس کے قدموں کے لیچے جہدہ ہے حدیث پاک سنا کے ختم کرتا ہو مضاف حات قباب ایک قبیلہ آباد ہے ان میں سے ایک خوش نصیب چمکتے دمکتے ہوئے سخارے جس کا نام ہے حضرت کبان اس کے لئے آباد آقا کریم نے درخت کیا کہ دو دن سے وہ بہر حضرت آگی یا رسولہ وہ بیمار آقا کریم رحمت مہر آنم ان نے فرمایا چاہا بیمار کسی دن نہیں چکتے اور بیمار پرسی کا طریقہ کیا ہے بیمار پرسی کا طریقہ یہ ہے کہ مریض کو دم نہ کرو جا گھنٹو بیٹر ہو جا اس کی صحت کے لئے دعا کرو پیشانی پہ ہاتھ رکھو اس کے لئے دعا کرو دعا کرو آج چلو بیمار پرسی کے لئے چکتے شاہ شاہ در جب بیمار پرسی کے لئے گئے حضرت انکمہ صحابی رسول ہے اور بڑی کشم کشم ہے اب دیکھیں میرے آقا کریم نے مقام کیا عطا فرمائے آپ نے فرمائے اس کی ماں کے در ہے کہا یا رسول اللہ وہ دوسرے گھر میں ہے اور کچھ ناراض ہے کچھ ناراض ہے آقا اب جو ایک اشارہ میں کرنا وہ سمجھ جو اشارہ میں کرنا وہ سمجھ سرکان نے فرمائے تیرا بیٹا ہے یا رسول اللہ اس نے میرا دل تکھایا ہے اس نے میرا دل تکھایا ہے میں اس کو باق نہیں کرنا وہ تو ایک من کی بات ہے یہ ہم محاط مومنی کی بات ہو رہی ہے ماں کا دھر دکھانے والا اور ماں بھی ہو جو سارے مومنوں کی ماں ہے آقا کریم نے فرمایا اچھا تو پھر اسے جلا گئے جلا گئے اسے اب ماں کی مامتہ تھی گبرا گئی یہ بات تو نہیں آئیں گی ساتھ آئیں پیشانی پہ ہاتھ رکھا کہا بیٹے میں نے تجھ کو معاف کیا آئیں مقام غور ہے اور وہ مقام غور کیا ہے وہ مومنوں کی مائیں ہیں آئیں ماں کا دل تو کھانے بارا اس کا کیا مقام اور مقتس متاہر ماں کا دل تو کھانے بارا زرہ کسی صوفی کی کتاب کو کھول بھی دیکھو سرکار کے داتہ گین بار شریف خاجہ غریب نواز سے پوچھو حضرت سرکار امام ربانی سے پوچھا ہو فرماتے ہیں جب نام زبان پہ آئے تو آنکھ یہ بان کر کر سر جھکا لو یہ نہیں ہے کہ کس حیفاری بنا بنا دیتے ہیں کیا کچھ حرز کر دیتے ہیں سر دیتے ہیں دنیا آگے رو رہے گے پتہ نہیں یہ کہنے والا کیا کہنا اور وہ خود کہتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں میں کیا کہنے ہوں طرح جس سوچنا ہے کہ مقام میں عدب کیا ہے یہ جو بول رہا ہے یہ جو کچھ بکرا ہے اس کا مام معاملہ کیا ہے رسول اللہ کے ساتھ کیا حطان ہے آج اس دنیا ننگی ہے کہ سوچ بھی نہیں سکھے آج زبانوں پر تو محبت کے دعوے کی جا رہے ہیں محبت کے دعوے کی جا رہے ہیں مگر دیل کے اندر سے آئی ہے دیل کے آئندر سیاہی ہے زبانوں سے تعلقی جا رہے ہیں زبانوں سے معلوم قیادر بھی کہا جا رہا ہے زبان سے زبان سے محبت بھی کہا جا رہا ہے مگر دل کی زبان کچھ اور ہے اور موں کی زبان کچھ اور ہے جب تک دل کی زبان موں کی زبان کی رفیق نہیں ہوگی بات نہیں اپنے گھروں کی اندر جب تک وہ مہار نہیں پیدا کریں میری بچیاں بیٹیاں بیرے عزت مہار سن رہی دیں جب تک وہ مہار نہیں بنے گا سکون نہیں آئے گا بڑی لمبی حدیث ہے ختم کرتا ہو آقا کریم حمی پر اس لفن بڑی بڑی پیار کی بات ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ مزدی کہ ہمارا جی چاہدر ہم سجدہ کریں ہم سجدہ کریں اور تو پھر تو شاید کچھ بھی گئے تھے نا اسی لئے تو تعظیم کا معاملہ سلتا ہے نا سجدہ کریں مگر میرے آقا نے کیا فرمایا کہ اگر ماں سواء اللہ کی سجدہ ہوتا تو ہر عورت کو حکم ہوتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کریں ہر عورت کو حکم ہوتا وہ اپنے خامد کو سجدہ کریں اب نکاح کے بندر میں بند گئی اللہ کرے کہ رائے مل جائے زیر مل جائے ہم جو کچھ بھی ہیں ہم مسلمان ہیں جیسی آج اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کیوں آگ لگی کیسے آگ لگی کس تو پر دوش دے کس کو بجرم پھیلائے کس سے کچھ بات کریں کس کی ہاتھوں میں اپنے کتر تخون کا رنگ پناہ کر ایک ایک بات کو کر جل اٹھتا ہے جب جہ سب رہے تھے کہ ایک دن نکاح ہو دو میری بات کے سامنے آت آت ہوتا کیوں پوچی کس لیے پوچی کہ وہ سبق نہیں دیا دیا مام نے سارے اٹھو گئے سارے مام نے اٹھو گئے اس میں ایک بات سنو میں شادی پر گئے میں پوچی خدا کے بدو خدا خوف کرو گھروں کے باہر اب معاملہ کیا ہے کہ کسی ملد کے اندر کو پابر نہیں رہی کہ وہ محبت سے پوچھ لیں کیا مام ہے یہ نہیں ہے وہ سخت نزاج ہے مسئول اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ اچھا کون ہے سرکال فرمان یہ جو گھر والوں سے اچھا ہے جو سب سے اچھا ہے اگر آکھ بیوی کو کہ دیا جائے گا کہ میں رجل جا رہا ہوں تو کوئی جرم نہیں ہے تو جو اگر بیوی سارا جائیں تو کہ جائے کہ میں اپنے اگر پر دھن جا رہی کہ کوئی جرم نہیں ہے اس میں بڑے بڑے عام فیصلین کی ہے آج گھروں کا نظام تباہ اپر بھاد ہو گیا اگر اس کو پر جاؤ تو پھر تو میرا خالے کشان کے روڑی کسی کو بھی نہیں گھروں کسی کو بھی نہیں گھر نہیں میں بست بست جائے اس گھر اپنی بچیوں بیٹیوں کی طرف بہنوں کے طرف زندگی کا بھاک کھون کے تو دیکھیں دیکھیں تو شاہی کہ کیسے زندگی بسر کی جانے گیا عائشہ لب بائک یا رسول اللہ جب سال پکاؤ تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا گیا تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا کرو شاہد تو مہمان آ گئے کوئی آئے نائے کسی ہمسائے کو دے دیا کرو آٹا چھانا نہیں چھانا نہ کرو اسے اوک لگا اڑا دیا اس کے اوپر جو تھنکی اڑا دیا آج ڈال داکٹر کہہ رہا ہے جب چھنے آٹے کی روکی کھاؤ پھر ڈال داکٹر نے ساڑھے چودہ سن سن پہلے پہلے کرو آج کہتے ہیں سانم جو وہ ٹھک رہا ہو پتھ رہا تو پہلے کہہ دیا تھا سانم جو وہ گارہ نہیں چاہیے پتھرہ سانم جو چاہیے اپنی زندگیوں کو دیکھیں گھر کے محول کو دیکھیں گھر کا محول لیبی کے سر پہ چلتا اور پھر اول کالج اول جونیوریسٹی ماں کی گود ہے ماں کی گود ہے مہد اللہ ماں کی گود پہلے جونیوریسٹی ہے کس کس دو پر بات کس کس دو پر آپ کیا کر سکر آپ کے سامنے سبر کی زندگی نہیں نبوس قدسیہ وہ محاط الو مومنین جو میرے رسول آتے ہیں تو خوشی سنکھ رسول دیکھتے ہیں کھڑی ہو کے استقبال کرتی رسول اللہ اعتقاف میں ہو تو کھڑکی سے سار بائے نکالے تو امہ حاضر مومنین امہ مومنین میرے رسول کا سار ایسے بسنا ہے تو یہی ہے میں ہم نہیں کہہ رہا اور کیا اللہ وقت خانے وال میں خانے وال میں آج سے پچاس سات سال 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 پہلے ایک شاہ صاحب تھے مفتی صاحب شاید دیر خیل دیکھے ہوں ان کا نام تھا سجد اتا اللہ شاہ بخاری اتا اللہ شاہ بخاری جو بندی ملتب پہ فکر کے تھے مگر سلسلہ تھا ان شاہ کاشمی دیو بندی ملتب پہ فکر تھا سلسلہ صاحب دیو بندی ملتب پہ مگر دا وہ بھی کرتے دیکھ میری بی بندی بندی شاہ سلسلہ تھے لکھاؤ اب یہ ایسی ہے یہ اُن کی بات ہے میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ایک ملتب شاہ جی اس وقت رفض مخصوص ہوتے کہ شاہ جی کی اس کو کہنے آئے مفیدی آزم کی اس کو کہنے آئے شاہ جی میں اتحاد کی بات چلائیں سید ترہ کو کھا کھا میں سب کے ساتھ اتحاد کرسکتا ہوں کتے کے ساتھ اتحاد کرسکتا ہوں کتے کا جوٹا کھا سوار کے ساتھ اتحاد کرسکتا ہوں ان کے ساتھ اتحاد نہیں کرسکتا جنہوں نے میرے ماں کے دوپٹے کو کھا کھا کیا ان کے ساتھ اتحاد نہیں کرسکتا سکتا اولاد رسول کی اولاد سیدہ بھطور کی اور پھر ماں سے وہ پیار ہے اور ماں کی ماں جو ہے اس ہے یہ کہاں کا دسکور ہے کہ ماں کے ساتھ تو بیان کیا جارہا ہے ماں کی ماں کے ساتھ بیانے کیا جارہا ہے بھلا کوئی زندگی کے ایسا باتو دیکھ رہی کہ جس میں سیدہ بدول زہرہ نے اپنی ماں کے ساتھ اختلاف کیا ہو کہ مفتی صاحب پڑھاتے پڑھاتے زندگی گونر گئی اختلاف کیا ہو انہوں نے اختلاف نہیں کیا عدد کا ادامہ نہیں چھوڑا اور عدد مجال حاول رکھا یہ میری امہ ہے میرے باپ کے گھر نے ہم کون ہوتے ہیں ہماری کیا مجال ہے وہ یہ ہماری مجال نہیں ہے ان کا مقام ان کی عظمت جب اللہ نے بنا پھروا دی اور اس سے بلندی اور کیا ہوگی کہ رسول اللہ کے گھر میں رسول اللہ کے نکاح میں ہے اور قیامت تاک رسول اللہ کے نکاح میں ہے قیامت تاک رسول اللہ کے رکھانے ہیں اور کوئی لفت کو شرک کرنا جو ہے ایمان سے ہاتھ دھونے والی بات کہ ایمان سے ہاتھ دھونے آنے کوئی بات نہیں کہہی گے یہ لکھائی جی یہ لکھائی جی یہ لکھائی سامنے لکھنوں کو ڈالو چولے ایک بات یاد رکھو کہ رسول اللہ کی بیوی ہے بات ختم ہوگئے رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا ہم کام ہوتے ہیں ہماری کیا جو رہتا ہے ایمان کی آگری حالت جو ہے وہ سب کے سامنے ہیں جو رہتی ہے وہ بھی گئی ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوار ہیں ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوار ہیں ان سے تیرے جہاں پراؤ آئی کمی مقار رسول اللہ کے خوابہ لیا ہے قیامت کی صبح تک طیب اور طاہر ہے میرے اللہ نے پاک کر دیا طیب کر دیا طاہر کر دیا مصطفیٰ کریم کے جسم کے ساتھ خاضی ایجا صاحب دوارہ دے رہا ہے خاضی صاحب فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کی جسم کے ساتھ جو چیز لگے کیا وہ تک سلامتے ہیں کوئی کینہ کا کورا اس کو کھا نہیں سکتا کوئی کینہ کا کورا تو سوکتے کھا گیا اسے قبر میں آئے تو پھر وہ آئے گا تو کھا گا وہ آئے ہی نہیں سکتا یہ کہاں سکتا ہے کہ مسلمان ہے رسول اللہ کا اُلہم ہے اور قبر میں کینہ آئے نہیں مصطفیٰ کریم عبیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہماری نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہم جیسے بھی ہیں رسول اللہ کے غلام ہیں ان کی آل کے غلام ہیں ان کے صحابہ کے غلام ہیں سنگوں کی یہی پہچان ہے کہ جہاں وہ آل کا اعترام شکتا ہے وہ صحابہ پاک کا بھی اعترام ہے جہاں صحابہ پاک قدب کرتا ہے وہ صحابہ کی آن کا بھی قدب کرتا ہے آخری بات کوش مجھو آخری بات آنکھ جاتے ہیں محمد صاحب کے پاس کمیلا مفتی صاحب کے پاس مفتی صاحب مشکل ہے دعا کر وہ منافقت کی دعا ہے یا موافقت کی دعا ہے بولو وہ منافقت کی دعا کے پاس یا موافقت کی دعا کے پاس پیروں کے ساتھ آجے ہیں ہمارے پاس لوگ آجے ہیں آخر میر بندر وہی شویر کی آجے ہیں کنوں کے گھٹے پیروں کے پاس اللہ ناہر صاحب پیر صاحب دعا کریں یہ بھی چپٹر بڑھا دعا کریں دعا کریں یہ ساری دعائیں کس لیے ہیں کہ احتمال کامل ہے یقین کامل ہے کہ یہ اللہ کا بندہ دعا کرے گا لَا جَعَتُوا قَضَائِ إِلَّا دُعَا قَضَا کو کوئی جید راج میں بھی کر سکتے ہیں مگر دعا نہ کر دیتا ہے دعا سے کسی کو احتراف نہیں یہی ہے قرآن کی نفس صحبت ہے ہاں اندازِ دعا سے احتراف اندازِ دعا سے احتراف ہے دعا سے کسی کو احتراف نہیں ہے حضرتِ آدم علیہ السلام سے دیکھا ہے کہ دعا بندی جاتے ہیں دعا سے کسی کو احتراف نہیں ہے ایک نیک بندہ دعا کرتا ہے ایک سارے آدمی دعا کرتا ہے اور اگر مولاِ قائدہ شیرِ خدا حبیبِ محمودِ خدا دعا کرے تو اگر نہ بکھا وہ اس کی مطلب آپ کیا ہے بھرو اس دعا کی مطلب کیا ہے وہ محبت سے تھی یا رفاق سے تھی محبت سے تھی نفاق سے نہیں تھی علی کے دل میں جو بات آتی ہے اس نے زبار میں ہوتی ہے جو زبار میں ہوتی ہے جو زبار میں ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے وہ شیرِ خدا ہے وہ ڈرتا کسی سے بھی نہیں ہے سبا اللہ میرے رسول اللہ نے علام ٹی ٹیر میں رہے سے رسول اللہ تعالیٰ کہا تو میرے محبت نے کہا تھا کہ علی شاہِ مربع امام کبھیلہ کہ مادت نمیش و مشیرن ندیجہ تو میرے محمی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مسجدِ نبوی کے چھاتے ساتھ لٹک رہی ہے کندیل خانوس چھنڈیئر بنا ہو گئے لٹک رہے کھڑے ہو گئے اور یہ کس نے کیا یہ کیسے کیا کہا کہ جیئے سرکارِ امرِ فاروق عبیل الممینین نے لٹکائی جائے کندیل بنا کے لٹکان ہو جائے وہ آج بھی لٹک رہی ہے آج بھی لٹک رہی ہے اور اسی کندیل کے نیچے دھڑوں کا دوار نمو مطبول ہوتی ہے یہ سرکارِ امیر الممینین نے چہرے پہ مسکرہ ہٹھائی بارا مرتضاء کے چہرے پہ اور ہاتھ اٹھائے اور عمرِ فاروق امیر الممینین کے حق میں کیا دعا مانگی یا نہ اس عمر نے جس نے تیرے گھر کو مزین کیا تیرے گھر کو روشن کیا جس نے تیرے گھر کو روشن کیا مزین کیا میرے اطلاع اس کی قبر کو روشن کرتے ہیں مزین کرتے ہیں آپ جس کی قبر کی روشن کی دعا نہیں مانگے تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کی قبر روشن نہ ہو اور پھر وہ حسنی کے برادے رسول بھی ہے اس لیے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ صاف ہے سترا ہے شفاف ہے اہلِ بیت کی بھی غلام ہے مہارت الممینین کی جوٹیوں کی جوڑوں کی خاگ ہے صحابہ کے غلام ہے اور ہر وہ شخص جس کے دل میں رسول اللہ کی پکی اور سچی محبت ہے بلکل وہ محبت ہے جس کے دل میں عام اس کے غلام ہیں جس کے دل میں رسول کی محبت نہیں ہے صحابہ آپ کی محبت نہیں ہے اہلِ بیت کی محبت نہیں ہے ازباجِ قارات کی محبت نہیں ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی دور کا تعلق بھی نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے تعلق کی وجہ جو ہے کوئی نسمتی رسول ہے اس حق کیوں وہ نفوزِ پنسیاں وہ عظم خواتین ہیں جو میرے رسول کے گھر بارے ہیں جن کو میرے اللہ نے پاک کیا میرے اللہ نے سلام بھیجے ان کی زندگیاں روشن ہیں منفر ہیں ان کی آرام لاحے روشن ہیں منفر ہیں رسول اللہ کے ساتھ سفر کیا رسول اللہ کے ساتھ وقت گزارا رابیانِ عدیث ہیں جو ہم تک عدیثیں پہنچتی پہنچی ہیں اور عورتوں کا معاملہ جب بھی تجم ان کی باری لاتی تھی تو صحابہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ حاشر صدیقہ کے درجے کو اور بلان کریں کہ جن کی وجہ سے ہمیں آئے گے تیمم کی آئیت جو ہے یہ ملین ہے ہمیں تیمم کا سبب ملا ہے اس کی تصدیم آگئی وہ تو دعا کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہمیں یہ کچھ ملا ہے پانی نہ ہوتا پانی گھو نہ ہوتا یہ یہ ہمیں کہتے ہیں یہ نعمت عظمہ ہمیں ملینی تھی ان کی عطا کیلئے نعمت ان کو صحابہ نے حضر کا بنایا اور الحدود اللہ کہتے ہیں اخت گرے کا حال ہوتا اللہ پہلی معبول کے صدقے میں ہمیں اچھی عمل کی توفیق پتا ہوتا ہے عدد کی محفلیں اٹھرنٹ کرنے کی تکشی پتا ہوتا ہے ہمیں کہا ہائے حسین والی محفلیں نہیں واہ حسین ہاں ہائے والی نہیں واہ حسین خاجہ پھر عمیم روال میں کہا تھا کہ شاہ حسین بادشاہ حسین دین پناہ حسین سر دے دیا سر دے دیا پھر ہاتھ نہیں دیا پھر کبھی باتا ہوں گا کہ سر دیا آگ کیوں گا سر چلا گیا تھا جساں کیوں گیا تھا آگ کیوں گیا تھا کہ پھر کبھی بک پہلے گا تو میں آپ کو بتا ہوں گا وہ نفوسِ قسیہ جو چادرِ تطہیر کی مالک ہے جن کو یہ شرح حاصل آئے کہ رسول اللہ کی نکام ہے محفوع ہے رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ ان کے سب کے لئے ہماری مشکلیں بھی آسان فرمائے ہیں ہمارے خرموں میں بھی شرم و حیاء کی دولت اتا فرمائے ہیں عزت اور توقیر کی دولت اتا فرمائے ہیں وہ زندگی اتا فرمائے ہیں جو کن نفوسِ قسیہ کی زندگی تھی وہ تعلق اور وہ نصفت اتا فرمائے ہیں جو ان کی نصفت اور تعلق دینے بس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عمالِ صالح کی طرف یہ اتا فرمائے ہیں انتازم ہے ہم گرچو بات جو نہیں ہے ہم گرچو بات جو ترجائے ترے دینے بات ہوتا ہے ہم گرچو بات ہم گرچو بات ہم گرچو بات ہم گرچو بات شیئر اطدا شیئر سور